موسیقی پاس کیا نام ہے کیا نام کیا ہے نام بولو نام مراد آباد ایوپی کیا نام بتائیں انند آپ کا نام منافی ایوپی منافی ایوپی منافی ایوپی دیکھیں جب یہ گرب آوستہ میں تھے تب آپ پر تنتر ہوا تھا ان کا جو مستقش ہے وہ پوری طرح سے وکسیت نہیں ہے گرب دھارن کے تیسرے مہینے پر آپ پر تنتر کریا ہوئی تھی تنتر کریا کرنے کا ادیش ہے یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کا ونش بڑھانے والا آگے آئے آپ کے جیون میں تنتر کرنے والے آپ کے ہی رشتے دار بچے کی بدھی پوری طرح سے وکسیت نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ دیماغ کے کچھ وشیش بھاگ میں کچھ جو نصے چھوٹی چھوٹی باریک جو ہے وہ اس میں پوری طرح سے نمی نہیں ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے دیماغ پوری طرح سے وکسیت نہیں ہے اور آگے بھی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وکسیت ہو سکتا ہے ماتارانی کی بھکتی اور کھریپا سے ہی ہو سکتا ہے ابھی صرف ہم یہی کر سکتے کہ ان پہ جو تنتر کا پراباو ہے وہ ہٹا سکتے ہے باقی پیشی آپ کریں گے پرارت نہ کریں گے تو فرق آئے گا ٹھیک ہے لیکن یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ پورنا طرح سے سوست ہو گیا لیکن بدلاؤ آئے گا ان میں نام نہیں بتاتے ہمارے 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 دربار بچہ جب تیسرے مہینے گا تھا تب ہمارے 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 جلن اور دویج بھاو میں آکر کیا گیا میں لیکھا ہے جلن اور دویج بھاو میں آکر کیا گیا ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ بھی آگے بڑے سمجھے اس طرح کا ہوتا تیرا ونش سماب کر کر دیں گے برباد کر دیں گے ایسے ادیش سکریہ سمجھے اسی کے بعد جو آج تک چل رہی ہے تو بچے کے اوپر وہی جو پرباو ہے اس کو کاٹیں گے ٹھیک ہے کچھ کیونکہ جین کا پرباو ہے ان کے اوپر آپ کے رشتہ دار ہے پریجانے پریجانے نزدیک کے اتنا ہی آپ کو بول سکتا سمجھ لیجیے خون کے رشتے میں ہے یہ سمجھ لیجیے اتنا ہی بولوں گا خون کے رشتے میں لیکن پورا خون کا رشتہ نہیں ہے مائلہ ہے خون کے رشتے میں ہے پر بہار سے آئی والی ہے مطلب شادی کر کے گھر میں آئی ہے جس کے ساتھ شادی ہوئی وہ آپ کا خون کا رشتہ ہے میں بہی ہی آپ کو بول رہا ہی اتنا ہی بول سکتا ہوں شورٹ کٹ میں اتنا ہی بول دیتا آپ کے بھائی کیا نام ہے کیا نام ہے کیا نام ہے ادھر ادھر چھوڑو 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 تو آپ یہ مت کر اگر یہ اگر صحیح ہوتا نا تو بہت حشار بچ چا ہے آپ کو بتا دو وہ ٹیلنٹیڈ بچ تھا ٹھیک ہے جو بچ جتنا جدی جتنا اُتھل پُتھل مچا ہے سمجھو اُتھنا ٹیلنٹیٹ ہے سمجھ گئے آپ ہم سمجھتے آرے بچ جدی بدماش ہے لیکن ایسے بچ جیون میں کچھ کرتے آگے چل کے جو جتنے بدماش ہوتے ہیں بچ پن میں دو چیز ہوتی ہے اگر ان کو صحیح دشا ملے تو بہت اوپر چلے جاتے کس دشا میں بھٹکیں گے وہ اپنے اوپر ہوتا ہے مہ باپ کے اوپر ہے نا لیکن جدی ہونا بدماش ہونا یہ سنکیت ہوتا ہے کہ بچ جیون میں بہت کچھ کر جائے ہم سمجھتے نا جو بچ شان ہوتا ہے بیٹ جا بلے بیٹ گیا اوڑ جا بلے اوڑ بہت اچھا بچ جائے جیون میں ان کا پر بہت ہٹ ہوگا میں آپ کو بات کلیر کر دیتا ہوں کہ یہ جتنے ہے اس میں کم سمجھتے پردیشت سودار آ جائے گا پوری طرح سے سودار آئے گا اس کی ہم گیارنٹی نہیں لیتے ماں کی بھکتی کے اوپر ہے آپ شردہ کے اوپر باقی چیز ٹھیک ہے اور وہ ایسے بھی پراباو ہٹانا پڑے گا کیونکہ جین کا پراباو ہے تو ایسے بھی آپ باقی طرح سے بہت پریشان کرے گا منٹل تو کری رہا ہے لیکن باقی طرح سے بہت تریکی سے بھی آپ پریشان کرے ان کے کار نمبر کی کیٹ لگے گی ان کے نمبر کی کیٹ